تو آسے کو نمستے پرام میں آپ کا اپنے اٹھا گروہ پرکھر سنگھوں رات کے دس بچے کہیں اور کہانی کا جو سلسلہ ہے پدستو جاری ہے عام طور پہ کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کا اونٹ کھو جائے یہ کہا ہوتے بچپن سے منی سنیے تو اس اونٹ کو آدمی مٹکے میں بھی کھوچتا ہے جہاں ملنے کا کوئی چانس نہیں لیکن پھر بھی ایک آدمی کا دل کہ کیا پتا میرا جو اونٹ ہے اس مٹکے میں جا کے بیٹھا ہو تو وہاں پہ بھی کھوستا ہے مسیبت ہو تو نہ جانے کہاں کہاں ہاتھ پاؤ مارتا ہے کبھی کسی اور چیز کے پیچھے کبھی کسی اور چیز کے پیچھے کبھی کبھار آدمی کو یہ بھی لگتا ہے کہ میرے اوپر بھوت پریت کا سائے ہے کبھی کبھار آدمی یہ سوچتا ہے کہ کچھ گرہ درسہ خراب ہے کبھی یہ سوچتا ہے کہ قسمت ہی خراب ہے تو ان تمام چیزوں کو نپٹانے کے لیے تمام چیزوں سے ڈیل کرنے کے لیے الگ الگ چیزوں کے پیچھے آدمی بھاگتا ہے کچھ چیزیں صحیح ہوتی ہیں کچھ چیزیں غلط ہوتی ہیں اور انہی میں سے ایک چیز ہوتی ہے بھوت پریت تنتر منتر اور جب آدمی ان کے چکروں میں پڑھتا ہے تو مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی ایسا ہو جو ان چکروں میں پڑھا ہو اور پڑھنے کے بعد کبھی اس کے جندگی میں کچھ آگے اچھا ہوا چونکہ اگر آپ کا عقیدہ آپ کا بھروشہ آپ کے بھگوان پہ ہے تو پھر آپ کو اتنا یقین ہونا چاہیے کہ جس گھر میں آپ اپنے دھرم کے سب سے پوجہ پارٹ کرتے ہیں وہاں کوئی بھوت پریت کا چکر نہیں ہو سکتا اس کے بعد بھی لوگ پریشان ہوتے ہیں کچھ لوگ اپنا سمیں خراب کرتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اپنا دھن خراب کرتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی عجت اپنی عشمت اپنی پوری زندگی خراب کر لیتے ہیں اب ایسا کس لیے کہہ رہا ہوں یہ آپ کو ایک محلہ کی جوانی سمجھاتا ہوں مہراشت میں ایک بہت مسہور جگہ ہے تھانے کافی بار آپ لوگوں نے نام بھی سنا ہوگا اور اسی تھانے میں ایک روڈ ہے میرا روڈ یہ بھی کافی مشہور ہے اپنے آپ میں اور اسی میرا روڈ کے پاس ایک جگہ لگتی ہے اس شانتی نگر اور اسی شانتی نگر میں ایک فیملی رہا کرتی تھی اس فیملی میں ہر پریوار کی طرح ایک شخص اس کی محلہ بی بی بچے تمام لوگ رہا کرتے ہیں اسی مہینے کی بات ہے یعنی مئی سال دو جار چوبیس کی ہیں اس پریوار کے ایک محلہ پہنچ جاتی ہے پولیس ٹیشن اور جانے کے بعد کہتے ہیں کہ صاحب میرے ساتھ بہت گلت ہو چکا ہے اب یہ لائن جب پولیس والوں نے سنی تو انہیں لگا کہ سائد پتی نے پیٹا ہو گیا یا پھر کوئی اور بات کوئی فروڈجری ہوئی ہوگی پولیس والوں نے کہا کہ اچھا بتائی آپ کے ساتھ کیا ہوا اس کے بعد اس محلہ نے کہا کہ جتنے بھی پوروس ہیں اگر وہ بیٹھے رہیں گے تو میں بتانے ہوں انکمپرٹیبل ہوں اس لئے اگر کوئی محلہ کونسٹیبل ہو تو میں اسے بتا سکتی ہوں چونکہ کہیں نہیں کہیں اس میں گلتی میری بھی ہے تو کس موں سے بتاؤں اس کے بعد پولیس والے تھوڑا بہت معاملہ سنستے ہیں پھر ایک محلہ کونسٹیبل سے کہتے ہیں کہ جائیے کی کمپلین سنیے کیا ہے اس کے بعد وہ محلہ کونسٹیبل اس محلہ کو ایک اکانت کونے پہ لے کے جاتی ہے اور جانے کے بعد اب پوچھنا سرو کرتی ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا اور جب یہ سوال پوچھتی ہے تب یہ محلہ رونے لگتی ہے اور کہتے ہیں کہ میرا ریپ ہو رہا ہے اب ریپ ہوا الگ بات ہے ریپ ہو رہا یہ الگ بات ہے اب محلہ نے پوچھا کہ کیسے آپ کا ریپ ہو رہا کون کر رہا تب یہیں سے پھر کہانی پہنچ جاتی ہے لگ ایک سال پہلے ہر پریوار میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ سکھ دکھ لگا رہتا ہے کچھ لوگ دکھوں سے نکل جاتے ہیں ان کے اندر ہمت ہوتی ہے انہیں لگتا ہے کہ اگر میں محنت کروں گا یا پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہم بدل ہی نہیں سکتے تو دونوں ہی صورتحال میں آدمی اپنے آپ کو سمال لیتا ہے اس دکھ سے نکل جاتا ہے جیسے کسی گڈیت ہو گئی تو ہمیں پتا ہے کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے تو پھر اپنے آپ کو ہمت حوصلہ دیتے یا پھر کوئی بجنس ہے اس میں نقصان ہو رہا تو وہاں پہ پھر آدمی یہ سوچتا ہے کہ نقصان ہو رہا تو کوئی بات نہیں محنت کریں گے اچھا ہوگا لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان چیزوں کو پھر یہ مان لیتے ہیں کہ ساید میرے اوپر کسی نے کچھ کر دیا ہے یا پھر میرے اوپر کسی بھوت پریت کسا ہے تو کہیں نہ کہیں جب اس محلہ کے پریوار میں ایسی مصیبتیں آئی پتی کی جنوکری تھی وہ ٹھیک ٹھیک چل نہیں رہی تھی لہذا گھر میں آئے دن کلیش ہونے لگا آئے دن پریشان رہنے لگی محلہ تو پھر اسے لگنے لگا کہ ہم لوگ اتنی محنت کرتے ہیں اتنا کام کرتے ہیں اگر کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہمارے گھر میں کسی بھوت پریت کسا ہے اب یہ محلہ پریشان ہو گئی اب اسے الگ الگ جہاں پہ بھوت پریت دکھائی بھی دینے لگے پھر کیا تھا اب الگ الگ جگہوں پہ یہ جانے لگی جہاں پہ بھوت پریت اور ایسی چیزوں کا علاج ہوتا کبھی کسی مندیر میں بھی چلی جاتی لیکن وہاں اسے اتنی شانتی نہیں ملتی تمام اگھوریوں کے پاس تمام تانترکوں کے پاس تمام ایسے لوگ جو تنترمنت کے بارے میں بات کرتے جو بھوت پریت گڑا دھن سونا نکال لے کا دعویٰ کرتے ہیں ان تمام لوگوں کے بارے میں سوسل میڈیا پہ بھی سرچ کرنے لگی کبھی یوٹیوب پہ کبھی فیس بک پہ کبھی گوگل پہ پوچھتے ہیں یہ تمام چیزیں ہونے لگی وقت دھیدرے آگے بڑھا پھر بھی اس محلہ کی جندگی ٹھیک تھاک چل لہی تھی چکہ جاتی جہاں بھی وہاں پہ کچھ چڑھا ہوگا چڑھا کے جو بھی وہ تانترک ہوتے جو بھی ایسے کاموں کو کرتے ہیں ان تمام جنگوں پہ کچھ پیسے لے کے کوئی بھبوت دے دیتا کوئی تابیز دے دیتا تو کچھ خاصا نقصان تھا نہیں اس محلہ کا لگی یہ تمام چیزیں اس کی جندگی میں ٹھیک تب تک رہی جب تک اس نے فیس بک کی اوج نہیں کیا دراصل یہ فیس بک جب ایوج کرتی ہے اسی دوران اب چکی جو فیس بک اور تمام سوسل میڈیا پریٹ فارم کے بھی کام کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ جو دیکھتے ہیں آپ کے دماغ میں جو چلتا ہے آپ گوگل پہ جو سرچ کریں گے اس سے ملتا جلتا وہ فیس بک پہ دکھائے جائے گا آپ یوٹیوب پہ جو دیکھتے ہیں وہ ایسا ہی کچھ آپ کو ایڈ کی روپ میں دکھائے جائے گا تو ایسے ہی یہ چکی سوسل میڈیا کے الگ الگ پریٹ فارم پہ کچھ ایسے چیزیں سرچ کر رہی تھی لہٰہ جب یہ فیس بک کھولتی ہے تو اس کے سامنے ایک پوسٹ آتی ہے پوسٹ ایک آدمی کی تھی جو اس پوسٹ میں اپنے آپ کو تانترک بتا رہا تھا اس میں اس نے دعویٰ کیا تھا کہ اگر آپ کے اوپر کسی بھوت کسی پریت کسی پچاش یا پھر جن جناد ایسے کسی بھی چیز کا سایہ ہے تو آپ کا علاج گھر بیٹھے ہو جائے گا اور آپ سے کچھ پیسے بھی نہیں لیے جائیں گے آپ کی جو اچھا ہوگی وہ آپ دے دیجئے گا امام طور پر ہمارے ہندوستان کی مانسی کسی تھی کہہ یا پھر جو کچھ گئے اگر کوئی ایسے کام کرتا ہے اور کچھ پیسے ڈیمانڈ نہیں کرتا تو ہم یہ لوگ مان لیتے ہیں کہ اس کا مطلب اس کے پاس سچ میں کوئی شکتی ہے یہ لوٹنے کھشوٹنے والا نہیں ہے پھر کیا تھا آپ جو کہ پوسٹ میں تھا کہ کچھ پیسے لگنے نہیں ہیں مہلا خوش نمبر دیا گیا تھا اس نے نمبر پر فون کیا جب فون کیا اور باتچیت ہوئی تب پتہ چلا ہے کہ یہ جو آزمی ہے جس کا نام تھا سنتوس پودار ارف بینوت پنڈیت سنتوس ارف بینوت جو تھا یہ تو اسے سانتی نگر کرنے والا اب مہلا اور خوش کی چلو بابا سے ملنے کہیں دور بھی نہیں جانا ہوگا اس کے بعد اس نے اپنے تمام دکھوں کو بابا کو بتایا بابا نے کہا کہ بچہ پریشان نہ رہو تمام دکھ دور ہوں گے اس کے بعد اب باتچیت شروع پھر یہ ہوا کہ آپ ایک بار گھر پہ آئیے دیکھئے کہ کیا بھوت پریت پیچاس ہے بابا نے کہا کہ ٹھیک ہے موششہ کے دن میں آؤں گا اتفاق سے ہم موششہ کے دن جاتے ہیں بابا صاحب اس کے بعد اس پورے گھر کو اچھے سے چیک کرتے ہیں اپنے تمام جادو کی دبشکتیوں کو جگاتے ہیں اور جگانے کے بعد بتا دیتے ہیں کہ اس گھر کے اوپر کسے نے کچھ کرا دیا ہے اور اسی وجہ سے اس گھر کی ترقی اس گھر کی جو برکت ہے وہ رک گئی ہے بابا نے کچھ ایسے لکشن بتا ہے کہ ایسے ایسی چیزیں ہوتی ہوں گی محیلہ نے جب سونا تو اسے لگا کہ ہاں یہ تمام چیزیں تو ہو رہی ہیں اس کے بعد محیلہ ایک دم پیرو پہ گر گئی اس نے کہا کہ بابا یہ تمام چیزیں تو ہو رہی ہیں بابا نے کہا کہ ہاں یہ تمام چیزیں اسی چیز کی نشانیاں ہیں اب اور کچھ چاہیے ہی نہیں تھا محیلہ کو پورا یقیدہ ہو گیا کہ یہ جو بابا ہیں بہت پہنچے ہوئے ہیں اور سچ میں میرے گھر میں کچھ بھوت پریت ہے اس کے بعد اس محیلہ نے پوچھا کہ بابا بھوت پریت تو ہے لیکن بھگائیں گے کیسے اب بابا نے کہا کہ اس کے لئے تو بس ایک ہی چاہ رہا ہے کہ کچھ پوجا پارٹ کرنی ہوگی اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تو اس نے بابا نے کچھ سمانوں گرہ بتایا کہا کہ یہ سمان آپ مگا لیجیے اور ہمیں پوجا پارٹ کرنا ہوگا محیلہ جیسے تیسے کر کے ان تمام سمانوں کو الگ لگ جگہوں سے جا کے لاتی ہے لانے کے بعد اب بدھوت پوجا پارٹ شروع ہوتی ہے رات کے لگ بارہ بجے گھر کے تمام شدسیوں کو آنے کی اجازت تھی نہیں اب بابا رات میں پوجا کرنا پوجا کرنے کے بعد گھنٹوں تک پوجا چلی جو بھی تنتر کریا تھی وہ ہوئی اس کے بعد وہ جو بابا تھا وہ کہتا ہے کہ یہ جو جن ہے اسے ایک استری کی ضرورت ہے اب محیلہ نے کہا استری کی ضرورت مطلب اس نے کہا کہ اس کی شادی نہیں ہوئی تھی اس کے بعد اس کی موت ہو گئی تو اسے ایک استری کے ساتھ سمبند بنانا ہے اور اسی وجہ سے یہ پریسان ہے اور اگر اس کی یہ اچھا پوری ہو جائے تو یہ گھر سے چلا جائے گا اب محیلہ تھوڑا سمنجس میں کہ بابا بول کے آ رہے ہیں لیکن ایک طرف اتنی محنت اتنی مشکت کر کے ایک پہنچا ہوگا بابا ملا تو یہ جھوٹ تھوڑی نہ بولے گا اس نے کہا کہ پھر کیا طریقہ ہے تو اس کے بعد اس بابا نے بتایا کہ یا تو تم بولو تمہیں جن کو اپنے اندر بلالوں اور تم میرے ساتھ کرلو یا پھر تمہیں جس پہ یقیدہ ہو میں جن کو اس کے سریر میں ڈال دیتا ہوں لیکن ہر سریر اس جن جنات بھوت پریت کو جھیل نہیں پائے گا تو پھر کوئی چارہ ہی نہیں بچتا ہو سکتا اس کی جان چلی ہے اب محیلہ نے جب یہ بات سنی ہے اسے لگا کہ یہ تو کسی اور کے شریر میں آتما جائے روح جائے پتہ نہیں اس کی سریر کا کیا نقصان کر دے تو ایک کام کرتے ہیں بابا کے ہی سریر میں گلوا لیتے ہیں بابا پہنچے ہوئے ہیں جھیل لیں گے پھر کیا تھا جن جنات بھوت پریت جو کس تھا اس بابا کی سریر میں آتا ہے آنے کے بعد پھر اس محیلہ کو اس کے سامنے پروس آ جاتا ہے خود کو یہ پروس دیئے اس کے بعد پھر ایک دوسرے کے ساتھ یہ لوگ سمبند بناتے ہیں بات آئی گئی ہو گئی معاملہ رفع دفع ہو گیا کچھ دن بعد پھر گھر میں کچھ برکت ہوئی نہیں پھر مسیبت آئی محیلہ پھر بھاگ کے گئی بابا نے پھر تنترمند کیا پھر سے وہی تمام چیزیں ہیں یہ سلسلہ چلتا رہا کئی مہینوں تک چلا بار بار یہ محیلہ اپنے آپ کو پروستی رہی بار بار چونکہ بابا کچھ فیس بھی نہیں لیتے تھے تو بابا پہنچے ہو گئے تھے یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا لیکن جب کئی مہینے گزر گئے اور کئی مہینے گزرنے کے بعد اس محیلہ نے نوٹس کیا کہ جیسے استطیق پہلے تھی اس سے زیادہ بھی کٹ استطیق اب ہو گئی ہے چونکہ جو کچھ پیسے تھے وہ تو ان تنترمند کی چیزوں میں لگ گئے کئی چیزیں ایسی ہوتے ہیں جو یہ پوجہ پاٹ کرنے والے لوگ من آتے ہیں اور وہ چیزیں بڑی مہنگی ہوتے ہیں جیسے کمل گٹا ہو گیا جائفل ہو گیا نیرمالی سپاڑی ہو گئی یہ تمام چیزیں تامپتر ہو گیا بیل پتر ہو گیا اور یہ بیل پتر وہ نہیں جو پیڑ میں ہوتا ہے کچھ پتر جیسا ہوتا ہے اس پہ کچھ منتر ہو گیا لیک کتابی جو گرہ بناتے ہیں تو یہ تمام چیزیں واسطہ میں بڑی مہنگی ہوتی ہیں جلدی ملتی بھی نہیں ہیں تو محیلہ کے کافی پیسے بھی خرچ ہو گئے ہیں اب محیلہ کو لگا کہ ساید یہ بابا کام کے نہیں ہے اس کے بعد اب اس نے بابا سے ملنے جلنے سے انکار کر دیا اب جیسے ہی انکار کیا تب یہاں بابا نے اپنا اصلی برونگی کھایا جو آسطہ میں سب سے بڑا بھوت تھا دراصل یہ تمام چیزیں جو کچھ اس محیلہ اور اس بابا کے بیچ ہوئی تھی یعنی سنتوز پودار اور بینوت پڈیت اور اس محیلہ کے بیچ ان تمام چیزوں کو اس نے موبائل میں قید کر لیا تھا اب یہیں اس نے بلیک میل کرنا شروع کیا اور کہا کہ اگر تم مجھ سے ملنے نہیں آتی اور میرے ساتھ وہ تمام چیزیں نہیں کرتی ہو تم میں ان تمام ویڈیوز کو سوسل میڈیا پر ڈال دوں گا اور تمہارے پتی کو دکھا دوں گا اب محیلہ کو لگا کہ یہ تو برے فنسے اب کیا کریں اس کے بعد اب کوئی آپشن تھا نہیں ایک دو بار اس نے پھر اس بابا کی بات مجبوری میں مانی اب بابا کے من میں بھی ایک طرح سے ایک وہ بیٹھ گیا کہ چلو ایک محیلہ بڑھیں فنس گئی ہے اس کو جب تک چاہوں گا تب تک یوز کروں گا پریشان کروں گا پیسے بھی اگر آئیٹ ہوں گا لگاتار وہ کچھ نہ کچھ ڈیمانڈ کرتا رہا لگاتار کچھ نہ کچھ کہتا رہا محیلہ بچہاری جھیلتی رہی لیکن جب پانی سر سے اوپر نکل گیا اور اسے لگا کہ یہ سائد مصیبت زیادہ بڑھ جائے گی تب بھی اب کہیں کچھ سمجھ نہیں آیا تو پھر اپنے کسی فرینڈ سے اس نے ڈسکس کیا کہ ایسے اسی چل رہی تب اس نے سمجھایا کہ یہ تم فنس چکی ہو اور اس دلدل سے نکلنے کے ایک ماتر چارہ یہی ہے کہ تم پولیس کے پاس جاؤ اب اتنا سننے کے بعد اسے سونج میں آتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہمت کرتی ہے اور تھانے آئے کہ یہ پوری کہانی بتاتی ہے اب جیسے یہ پوری کہانی یہ بتاتی ہے اس محیلہ کو تو ایک چیز لگی کہ چلو مجھے انصاف مل جائے گا لیکن پولیس والے اب دوسرے چکر فس گئے اب چونکہ اس آدمی نے جو بینودر سنتوز تھا اس نے بگیاپن فیس بک پہ ڈالا تھا تو ایسی نجانے کتنی محلائیں ہوں گے جنہوں نے اس بگیاپن کو دیکھا ہوگا تو کمپلین تو ایک ہوئی لیکن کیا یہ گیرنٹی تھی کہ اس پندیت پجاری جو بھی بینودر پندیت اس کا نام تھا اس کا سکار کیول ایک ہی محلہ ہوئی یا پھر کئی اور وہی اب اس سوال کی پیچھے پولیس والے پریشان ہیں اور اس سمجانچ پر تال کر رہے ہیں پھلال اس کے اوپر دھارہ تینستشیت تل لگا گیا اسے گرفتار کیا گیا اب اس سے پوستاج ہو رہی ہے پوستاج میں اس نے تمام اپنے گناہوں کو قبولا اور کہا کہ ہاں یہ سب میں نے کیا لیکن سوال یہ ہی ہے کہ آخر کتنی جس آپ سے فیس دو پوسٹ تھی جس آپ سے یہ تمام چیزیں تھیں کہ یہ کوئی ایک محلہ کی کہانی نہیں ہے کم سے کم دس بیس پچاس ایسی محلہیں ہوں گے جو الگ الگ سمجھ پہ اس سنتوز ارپ بینوت کے چنگل میں فسی ہوں گے اپنے دھن دولت اپنی عجت اصمت کو نیوچھاور کر چکی ہوں گے تو بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ ہم لوگ دن بھر محنت کر کے ایسی کہانیوں کو آپ لوگ کے سامنے لاتے ہیں سب کو بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں فیک ہے بھوت پریت کچھ نہیں ہوتا اور اگر ہوتا بھی ہے تو بھگوان کے آگے کون کس کا چلنے والا ہے کون سا ایسا بھوت ہوگا جو آپ کے گھر میں پوجا پاتھ ہو آپ کے گھر میں آپ کے دھرم کی حساب سے چیزیں ہو اور کوئی بھوٹ ٹک جائے اور اگر سچ میں بھوٹ ٹک جائے تو پھر اوپر والے کا مطلب ہی کیا ہوا پھر بھی لوگ پریشان ہوتے اپنے بھگوان کو چھوڑ کے ایسی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور بھاگ کے اپنی عجت پھر کرتے پھر کہانی آتی ہے یہ سلسلہ سائد آدھیکال سے چل رہا ہے اور کب تک چلے گا کچھ کہا نہیں جا سکتا تو فیلال یہ تھی پوری کہانی اور اب آپ سے کل پھر ملاقات ہوئی کسی دوسری کہانی کے ساتھ مجھے کہیں جانا بھی تھا تو آج کہانی میں نے بڑی چھوٹی رکھی تو آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی تب تک اچھ رہیے گا خوش رہیے گا اپنا خیال لکھئے گا اپنے دیز کا خیال لکھئے گا جائے ہند بندے بات رہا